مسکہرش کے بعد ہماری باڈی میں جو ویکنس ہوتی اور چینجز آتی ہیں اس کو ہم غزہ کے تھوڑ بڑی جلدی ہیل کر سکتے ہیں مسکہرش کے بعد کیسی غزہ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے مزید ایسی انفرمیٹر ویڈیوز کے لیے مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم میرے نام حاجر سلیم ہوں میں کنسلٹن ڈائیٹوشن ہوں اکرا میڈیکل کامپلیکس میں آج کی ویڈیو میں جسے میں نے کہا تھا کہ ہم مسکہرش کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیسی ڈائیٹ لینی ہے سب سے پہلے ایک جنرل ویکنس کی کمپلین ہوتی ہے مسکہرش کے بعد اس کے بعد بلڈ لاؤس کی وجہ سے ایش پی اور آئرن کے لیولز کم ہوتے ہیں غزہ سے ہم بہت اچھے طریقے سے مسکہرش میں جو نیوٹرن کے لاؤسز ہوتے ہیں ان کو منٹین کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیسی ڈائیٹ لینی ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے آئرن ریچ فوڈز کا انٹیک کرنا ہے اپنے ایش پی لیولز کو اور آئرن کے لیولز کو ریسٹور کرنے کے لیے اب آئرن ریچ فوڈز کون سے ہیں آئرن ریچ فوڈز ہمیں دو طرح کی سورسز سے ملتے ہیں ایک ہوتی ہے پلانٹ سورس اور ایک ہوتی ہے انیمل سورس اگر ہم انیمل سورس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمارے پاس مٹن، بیف، چکن اور انڈے آتے ہیں اب جو انیمل سورس سے آئرن ہوتی ہے اس کی ایبزورشن ہماری باڈی میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے میس کیلش کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ مٹن، بیف، چکن، انڈے ڈیلی بیسز میں اپنی ڈائیٹ پر استعمال کریں اگر میں بات کروں پلانٹ سورسز کے بارے میں تو پلانٹ سورسز میں ہمارے پاس جس طرح ہرے پتہ والی سبزی آجاتی ہیں پالک ہو گئی، بروکلی ہو گئی اس کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈالوں میں لوبیا جس طرح ہو گیا لوبیا، کالے چنے، سفید چنے، سفید لوبیا لال لوبیا جتنی ہرے پاس ڈالیں ہیں ان سب میں بھی آئرن کی مقدار اچھی ہوتی ہے یہ پلانٹ سورسز ہمارے پاس ہم ان سے آئرن کنزیوم کر سکتے ہیں نیٹس میں آئرن ہوتا ہے ڈرائیڈ فوٹ میں آئرن ہوتا ہے اگر میں پھلوں کی بات کروں تو جس طرح کھجور کھجور میں آئرن کی مقدار بہت اچھی ہے انجیر میں آئرن کی مقدار بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیڈ اپ ریکارڈز یعنی کہ ڈرائیڈ خوبانی میں آئرن کی مقدار بہت اچھی ہے یہ سارے جتنی میں نے آپ کو بتائے ہیں آئرن ریش فوڈز یا آپ نے اپنی غزا میں ضرور استعمال کرنے ہیں ایک مسکنسپشن کے بارے میں میں ہاں پہ بات کرنا چاہوں گی جب بھی آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ میں آئرن ہی کمی ہوگی ہے تو پھر لوگ یہاں پہ سیب کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں سیب میں آئرن کی مقدار بہت کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے سیب آئرن ریش فوڈز میں نہیں آتا سیب کے ویسے بہت فائد ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ اس سے آپ کی بارڈی کا آئرن زیادہ ہو جائے گا تو سیب سے ایسے نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو سورسز آئرن ریش فوڈز کی بتائی ہیں آپ نے وہ استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کے بارڈی کا آئرن جو ہے اس کے لیول زیادہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وائٹیمن سی کا استعمال کرنا ہے جس طرح آج کل مصمی اور سٹرس فوڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں یہ وائٹیمن سی کی بہت اچھی سورس ہے یہ آپ نے دیلی بیسز پر استعمال کرنے ہیں اور اس کو استعمال کرنے سے اگر آپ کوئی آئرن ریش فوڈز دیتے ہیں تو اس کی ایبزورشن بھی آپ کی بارڈی میں زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لیمن بیوز کر سکتے ہیں لیمن جوز بہت اچھا ہے آپ کی بارڈی کے لیے اور لیمن جوز آپ بے شک مٹن پر ڈالنے ہیں کیمہ ہے اس پر ڈالنے ہیں اور جو بھی آپ آئرن ریش فوڈز لے رہے ہیں اس میں آپ نے کوئی سلاد بنایا ہے اس میں آپ نے ٹرماتر ڈالا ہے اور ہرے پتہ والی سبزیاں آپ نے ڈالنے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ آئیٹمین سی لیتے ہیں تو اس سے آئرن کی ایبزورشن بہت اچھی ہوگیا آپ کی بارڈی میں اور سلاد کے استعمال سے مٹن کے استعمال سے روزانہ آپ ایک بیلنس ٹائٹ بھی لیں گے جو آپ کے مسکہرش کے بعد ہیلنگ کے پروسس کو فاسٹ کرے گا اب ہم بات کریں گے ہائیڈریشن کی آپ نے پانی کا بہت خیال رکھنا ہے پورے دن میں جس طرح سے گرمی آ رہی ہے آپ نے دس سے بارہ گلاس پانی کے پینے ہے اگر آپ کی ہائیڈریشن اچھی ہوگی تو آپ کی ہیلنگ بھی اچھی ہوگی نیند بہت ضروری ہے اس سارے ہیلنگ کے پروسس میں کیونکہ اگر آپ رات کو آٹھ گھنٹے کی نیند پوری نہیں کر رہے تو آپ کی باڈی کی ہیلنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایئے تھا کہ آپ کی باڈی ہیل ہو اگر آپ کا سلیپ پیٹرن نہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی ہیلنگ کا پروسس جو ہے وہ ڈیلے ہوگا اور کومپلیکیشنز ہوں گی اس لیے تازہ پھل سبزیوں کا استعمال مٹن کا استعمال انڈوں کا استعمال پانی کا استعمال جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے اتنا پانی آپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نیند کا بھی بہت خیال رکھنا ہے یہ ساری ٹپس پر اگر آپ عمل کریں گے تو مسکہ رش کے بعد آپ کی باڈی بہت جلدی ہیل ہوگی thank you so much اگر آپ میرے اسے پوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو مرہم کی اپ کے تھروں آپ آن لائن یا ان پرسن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں